اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ یہ سورہ خاف ہے سورت کے شروع میں حروف مقطعات میں سے خاف آیا تو اسی سے اس کا نام سورہ خاف ہے خاف والقرآن المجید والقرآن المجید قسم ہے قرآن مجید کی وَوْ قَسَمِيَا جَارَ رہا ہے بھئی قسم ہے قرآن مجید کی بھئی قسم کے لئے جوابِ قسم چاہیے جس بات پر قسم اٹھائی جائے اس کو جوابِ قسم کہتے ہیں مثلا کوئی شخص کہتا ہے واللہ زید کھڑا ہے یہ زید کھڑا ہے یہ کیا ہے جوابِ قسم اسی کے لئے اس نے قسم اٹھائی ہے تو یاد رکھئے والقرآن المجید یہ ہے قسم اور اس کی لئے جوابِ قسم جو ہے وہ محضوف ہے بھئی جوابِ قسم محضوف ہے اور وہ ہے کہ اہلِ مکہ محمد پر ایمان نہیں لائے اہلِ مکہ محمد پر قسم ہے قرآن مجید کی کہ اہلِ مکہ محمد پر ایمان نہیں لائے مَا آمَنَا اہلِ مکہ تَبِ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن المجید قسم ہے قرآن مجید کی بَلْ عَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُمْ مِنْهُمْ بلکہ تَعجُب کیا انہوں نے بلکہ انہوں نے تَعجُب کیا تَعجُب کا اظہار کیا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُمْ کہ آیا ان کے پاس مُنْذِرُمْ ایک ڈرانے والا ایک خبردار کرنے والا مِنْهُمْ انہی میں سے بلکہ ان لوگوں نے تَعجُب کا اظہار کیا اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے اس پر یہ لوگ تَعجُب کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کیسے کوئی ڈرانے والا اور پیغمبر آ گیا پیغمبر کو تو انسان نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے پرشتہ ہونا چاہیے بھئی تو اس پر وہ تَعجُب کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہی میں سے کیسے ایک خبردار کرنے والا یعنی پیغمبر آیا بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنزِرُم مِّنْهُم بلکہ تعجب کیا انہوں نے کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَادَا شَيْءٌ عَجِيبٌ پس کہا کفر کرنے والوں نے هَادَا شَيْءٌ عَجِيبٌ یہ عجیب چیز ہے یہ عجیب بات ہے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِيد یہ لوٹنا بعید ہے یہ لوٹنا یعنی ہمیں یہ پیغمبر بتلاتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے مٹی ہو جاؤگے پھر ایک وقت آئے گا ایک دن آئے گا جب اللہ تم سب کو زندہ کرے گا تو کہتے ہیں یہ لوٹنا بڑی بعید یہ لوٹنا بڑا بعید ہے ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کس طرح ایک شخص جب مٹی ہو جائے گا پھر اس کو دوبارہ وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا جب اس کے ذرے ذرے ہو گئے مٹی اس کو کھا گئی کس طرح لوٹے گا تو یہ لوٹنا دور ہے یعنی ہماری سمجھ سے دور ہے ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی معنی سمجھ میں آگیا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِیدْ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ لوٹنا بہت دور ہے یعنی ہماری سمجھ سے ہماری عقل سے بہت دور ہے قَدْ عَلِنَّا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں مَا وہ جو تَنْقُسُ الْأَرْضُ جو کم کرتی ہے زمین جو گھٹاتی ہے زمین منہم ان میں سے تحقیق ہم جانتے ہیں جو زمین ان میں سے گھٹاتی ہے یعنی مردے کو جو زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور زمین آہستہ آہستہ اس کے بدن کو کھا جاتی ہے کم کرتی چلی جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو جو کچھ زمین اس میں سے کم کرتی ہے اس کو کھاتی جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے حَفِيظٌ یاد رکھنے والی ہمارے پاس ایک کتاب ہے یاد رکھنے والی یعنی اس میں ہم نے سب کچھ درج کر دیا ہے ہمارے علم میں تو سب کچھ ہے بلکہ ہم نے اس کو ایک کتاب میں باقاعدہ درج کر دیا ہے مراد اللہ محفوظ ہے جو کچھ ہونا ہے یا جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہوگا سارا کچھ ہم نے اس میں لکھ دیا ہے لکھ دیا ہے تو ہمارے پاس ایک کتاب ہے یاد رکھنے والی یعنی اس کو سب کچھ یاد ہے یعنی اس میں سب کچھ درج ہے وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے یاد رکھنے والی یا یوں کہے ہمارے پاس ایک کتاب ہے حفیظٌ محفوظ رکھنے والی جو ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں زمین کھا جائے گی ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم پھر کس طرح زندہ ہوں گے دوبارہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے علم میں ہے سب کچھ حتیٰ کہ زمین ان کے جن جن اجزاء کو کھا رہی ہے اور ان کو کم کر رہی ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے تو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ان اجزاء کو دوبارہ اکٹھا کر کے ان کو زندہ کر دینا ہم جانتے ہیں وہ جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے محفوظ کرنے والی کونسی کتاب مراد ہے لوح محفوظ بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو لما جاہم جب وہ ان کے پاس آ گیا انہوں نے کیا کیا دین حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا فَهُمْ فِي أَمْرِمْ مَرِيج تو یہ لوگ ایک ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں مریج الجھا ہوا پیچیدہ یہ لوگ فِي أَمْرِمْ مَرِيج ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں اسلام کی دعوت تو بڑی سیدھی سادھی ہے سیدھی باتیں ہیں عقل میں آنے والی ہیں یہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا اور اب الجھی ہوئی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ پیغمبر جادوگر ہے کبھی پھر سوچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شاعر ہے یہ اس کا کلام یہ جو قرآن لے کر آتا ہے یہ شاعری ہے کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے یہ جو باتیں کرتا ہے یہ اس کی کہانت ہے سمجھ میں آیا ہے کاہن میں نے بتلایا تھا کہ یہ قدیم زمانے کے یہ کچھ جادوگر قسم کے لوگ ہوتے تھے اور یہ بڑا مقفع مسجہ کلام کیا کرتے تھے اور جنات جو ہیں آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن کر آتے اور پھر وہ باتیں اس میں دس جھوٹ ملا کر ان کو بتا دیتے اور پھر یہ بھی لوگوں کو بتاتے ہوئے اسے مزید اپنی طرف سے خوب وہ ایک بات ہوتی تو یہ اس کے اندر دس باتیں اپنی طرف سے اور ملا دیتے تو پھر بارال سنی تو فرشتوں سے ہوتی تھی ایک آدھی بات تو اس میں سچ ہی ہوتی تھی تو پھر جب وہ بات سچی ثابت ہوتی تو لوگوں کو کہتے دیکھا ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس طرح ہونے والا ہے اس طرح ہوا کے نہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ کاہن لوگ تھے تو یہ کبھی کہتے ہیں یہ پیغمبر کاہن ہے اور یہ جو کلام لے کر آیا یہ اس کی کہانت ہے اور کبھی نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ پیغمبر دیوانہ ہے تو یہ کس میں پڑے ہوئے ہیں ایک الجھے ہوئے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں ان کو خود ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ معاملہ کیا ہے وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے بلکذبو بالحق لما جاؤہم فہم فی امر مریج مریج کا کیا معنی بھلجا ہوا پیچیدہ بلکہ جھٹلایا انہوں نے حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا پس یہ الجھے ہوئے معاملے میں ہیں افلم ینظرو الالسماع فوقہم پس کیا دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر کیفہ بنئینا ہا کیسے ہم نے اس کو بنایا کیسے ہم نے اس آسمان کو بنایا وزیننا ہا اور اس کو ہم نے مزین کیا کیسے ہم نے اس آسمان کو مزین کیا یعنی جو رات کے وقت اس پر حسین اور جمیل ستاروں کو دیکھتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دکھائی دیتے ہیں وَمَا لَهَا مِنْ فُورُوجِ اور نہیں ہے اس آسمان میں مِنْ فُورُوجِ کوئی شگاف کوئی پھٹن کوئی شگاف کوئی سراغ کوئی رخنا کوئی شگاف نہیں اتنا بڑا آسمان نہ کوئی ستون ہے اور نہ اس میں کوئی شگاف وغیرہ ہے اور اتنے عرصے سے یہ ہے لیکن کبھی کسی قسم کی خرابی اس میں ان کو نظر نہیں آئی بھئی کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اپنے اوپر آسمان کی طرف کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور کیسے مزین کیا اس کو وَمَا لَهَا مُنْ کیسے ہم نے اس آسمان کو بنایا وَزَيَّنَّا ہا اور اس کو مزین کیا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوج اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا ہا اور زمین کے مددنا ہا ہم نے اس کو پھیلایا مدد یا مدد کے معنی پھیلانے کے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا ہا اور زمین کو ہم نے پھیلایا وَالْقَيْنَا فِيْهَا رواسیہ اور ڈال دیئے ہم نے اس میں رواسیہ پہاڑ لگا دیئے ہم نے اس میں جمع دیئے ہم نے اس میں پہاڑ رواسیہ میں نے بتلایا تھا جمع ہے راسی کی راسی کسے کہتے ہیں جمع ہوئی چیز گڑی ہوئی چیز مراد پہاڑ ہیں اور اَلْقَيْنَا فِيْهَا رواسیہ اور ہم نے اس میں لگا دیئے پہاڑ وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا اور اُگَائِ ہم نے اس زمین میں مِنْ کُلِّ زوج بحیج زوج بمانے قسم کے ہے یہاں قسم بحیج خوشنوما جو آنکھوں کو دیکھنے میں بھلے لگتے ہوں اچھے لگتے ہوں وَأَنْبَتْنَا فِيْهَا اور اُگَا دیئے ہم نے اس زمین میں مِنْ کُلِّ زوج بحیج ہر قسم کے خوشنوما چیزیں ہر قسم کے خوشنوما چیزیں تَبْ سَبْ سِرَتًا وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب تَبْ سِرَتًا بصیرت حاصل کرنے کے لیے وَذِكْرَا اور نصیحت کے لیے لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب مُنِيب کا کیا مانا رجوع کرنے والا تَبْ سِرَتًا اور ذِكْرَا یہ مَفْعُول لَهُو ہیں بھئی مَاقَبَل کے لیے یہ کیا ہیں مَفْعُول لَهُو کسے کہتے ہیں جو مَاقَبَل فیل کے علت بیان کرتا ہے ذَرَبْتُهُ تَعْدِيبًا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے عدد سکھانے کے لیے تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے آسمان بنایا اس کو مزین کیا زمین پھیلائی اور ہر طرح کے یہ خوبصورت چیزیں قسمیں اگائیں ان کے لیے اس میں کس لیے تَبْ سِرَتًا ان کی بصیرت کے لیے تاکہ اس سے ان کو بصیرت حاصل ہو اور ان کو نصیحت حاصل ہو تَبْ سِرَتًا وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ منیب بصیرت کے لیے اور نصیحت کے لیے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے تَبْ سِرَتًا وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بطور بصیرت کے اور نصیحت کے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ مُبَارَكَ اور اتارا ہم نے آسمان سے مَا أَمْ مُبَارَكَ برکت والا پانی ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا جس کی برکت بہت زیادہ ہے بھئی سمجھ میں آیا اسی کے ذریعے یہ تمام درخ حال پودے فصلیں اسی کے ذریعے اگتی ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْ مُبَارَكَ اور اتارا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی فَأَمْ بَتَنَا بِهِ جَنَّاتِ فَسْ اُگَائِ ہم نے اس کے ذریعے باغات اس پانی کے ذریعے ہم نے باغات اُگائے وَحَبَّ الْحَفِيد حفید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی حب ان کہتے ہیں دانوں کو دانے جو غلہ ہے بھئی یہ گندم ہے دالیں یہ چنیں یہ سب کیا ہیں دانے ہیں وَحَبَّ الْحَفِيد اور حصید کسے کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی تو مراد ہے کھیتی کھیتی کا غلہ اس کے ذریعے ہم نے باغات اُگائے اور کھیتی کا غلہ اُگایا اس پانی کے ذریعے ہم نے باغات اُگائے اور کھیتی کا غلہ اُگایا باغات اور کھیتی کا غلہ اس کو ذکر کیا گیا فرق یہ ہے باغ میں پھل اتارے جاتے ہیں درخت اسی طرح باقی رہتے ہیں جبکہ کھیتی میں دانوں کو حاصل کرتے وقت پودے ہی کیا کر دیا جاتا ہے کٹ بھی آجاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے وَنْنَخْلَ بَاسِقَاتٍ نَخْل اور نَخْلَ تُن یہ خجور کے درخت کو کہتے ہیں باغات یہ حال واقع ہو رہا ہے نَخْل سے اور خجور کے درخت اُگائے ہم نے اس کے ذریعے باغات اور کھیتی کا غلہ وَنْنَخْلَ بَاسِقَاتٍ اور لمبی لمبی خجوریں یا اونچی اونچی خجوریں باسِقَات کا معنی بلند بھئی اونچی اور یہ حال ہے نَخْل سے صفت نہیں ہے نَخْل معرف معرفہ ہے اور باسِقَات نَكْرَ ہے بھئی وَنْنَخْلَ بَاسِقَاتٍ اور اُگائے خجور کے درخت اس حال میں باسِقَات ان کے وہ اونچے اونچے ہیں تو با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا وَنْنَخْلَ باسِقَاتٍ اور اونچے اونچے خجور کے درخت لَهَا تَلْعُن نَظِيد تَلْعُن خوشے کو کہتے ہیں بھئی خوشہ پھلکہ یہ یوں کہیں جو گچھا ہوتا ہے بھئی پھلکہ تو تَلْعُن ہے نَظِيد کا مانا خوب بھرے ہوئے بھئی نَظِيد کا کیا مانا خوب بھرے ہوئے یعنی تہبہ تہبہ خوب بھرے ہوئے خوب بھرے ہوئے خوب خوب گندھے ہوئے خوشے ہیں بھئی خوب گندھے ہوئے خوشے ہیں کیا مانا خوب گندھے ہوئے خوب بھرے ہوئے ہیں بھئی جو بھی ترجمہ آپ کر لیں یا تو کر لیں تہبتہ اس کا ترجمہ یا خوب گندھے ہوئے وَنَّقْلَ بَاسِقَاتِ اللَّهَ تَلْعُ النَّذِيد اور خجور کے اونچے اونچے درخت جن کے خوشے تہبتے ہیں رزق لِلْعِبَاد بطور رزق کے لِلْعِبَاد بندوں کے لئے یہ رزق یہ بھی مفعول لہو ہے جو ماقبل فیل کے علت بیان کرتا ہے تو ان چیزوں کو ہم نے یہ جو باغات اگائے یہ جو اور یہ بھرے ہوئے خوشوں والے خجور کے درخت اگائے کس لئے اگائے رزق لِلْعِبَاد بندوں کے لئے بطور رزق وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا اور زندہ کیا اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ شہر کو یعنی مردہ زمین کو قَذَالِكَ الْخُرُوج اسی طرح نکلنا ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں اس میں جان پڑ جاتی ہے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے ہری بھری ہو جاتی ہے اسی پر اسی سے سمجھ لو اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے تو اسی طرح نکلنا ہوگا کس سے نکلنا ہوگا قبروں سے قَذَالِكَ الْخُرُوج اسی طرح نکلنا ہوگا قَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسْ جھٹلایا ان سے پہلے ان مشیقین مکہ سے پہلے اور بھی بہت سی قوموں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا ہم نے کیا انجام کیا قَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ جھٹلایا ان سے پہلے قومِ نُوح نے وَأَصْحَابُ الرَّسْ اور کوئن والوں نے کوئن کو جھٹلایا ان سے پہلے قومِ نُوح نے وَأَصْحَابُ الرَّسْ کوئن والوں نے یہ قوم تھی جو کسی ایک قوہ تھا اس کے پاس رہتی تھی اور بُتوں کی عبادت کرتی تھی وَسَمُودُ اور جھٹلایا اس سے پہلے قومِ نُوح نے کوئن والوں نے اور قومِ سَمُود نے وَعَادٌ اور عَادنے وَفِرْعَونُ اور فِرْعَونَ وَإِخْوَانُ الْلُوط اور لُوط کے بھائیوں نے یعنی ان کی قوم نے لُوط کے بھائیوں نے یعنی ان کی قوم نے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور جنگل والوں نے ایکہ جنگل کو کہتے ہیں یہ جہاں رہتے تھے وہاں بڑے گھنے درخت تھے بھئی گھنے درخت تھے تو ان کو اصحابِ اَيْكَةِ یاد ذکر کیا گیا اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ اور جنگل والوں نے وَقَوْمُ تُبَّع اور تُبَّع کی قوم نے قُلُن قَذَّبَ الرُّسُل سب نے ان سب نے پیغمبروں کو جھوٹلایا فَحَقَّ وَعِيد تو برحق ہوئی میری وَعِيد ثابت ہوئی میری وَعِيد وَعِيد دال کے نیچے کسرہ کیا بتلا رہا ہے بھئی یہاں یائے متکلم یعنی مذافل محضوخ ہے وَعِيد فَحَقَّ وَعِيد تو میری وَعِيد ثابت ہوئی ان پر میری وَعِيد ثابت ہوئی قوم تُبَّع بھئی تُبَّع تو ابھی قریب ہی میں ذکر ہوا تھا کہ یمن کا بادشاہ تھا اور یہ ایمان لے آیا تھا مومن تھا جبکہ اس کی قوم جو تھی وہ کافر تھی اور حدیث بھی ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ تُبَّع پیغمبر تھا جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کوئن والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور اخوان لوت اور لوت کے بھائیوں نے اور جنگل والوں نے اور طبع کی قوم نے کل ان کذب الرسول ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا فحق وعید ثابت ہوئی میری وعید افعیینا بالخلق الاول عائی یعی کے معنی ہوتے ہیں تھکنے کے یہ لفظ پہلے بھی آ چکا افعیینا بالخلق الاول کیا پس ہم تھک گئے ہیں پہلی پیدائش سے پہلی مرتبہ جو ہم نے پیدا کیا ان چیزوں کو تو کیا ہم تھک گئے ہیں جو تمہارا خیال ہے کہ پھر پیدا نہیں کر سکتے افعیینا بالخلق الاول کیا پھر ہم تھک گئے ہیں پہلی پیدائش سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بل ہم فی لبس من خلق جدید لبس کا معنی شک میں شبے میں بل ہم فی لبس بلکہ یہ لوگ شک میں ہیں شبے میں ہیں من خلق جدید نئی پیدائش کے بارے میں یہ لوگ نئی پیدائش کے بارے میں شک میں ہیں حالانکہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے دوسری مرتبہ بنانا مشکل نہیں جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقینا یقینا دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا وہ چیز تو وَسْوِسُ بِهِ وہ جو وَسْوَسَ ڈالتا ہے بِهِ اس انسان کو نفس ہو اس کا نفس اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ہم تو وہ اس وَسْوَسے کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کو ڈالتا ہے یعنی اس کے دل میں جو خیال بھی اس کا نفس لاتا ہے ہم اس کو بھی جاننے والے ہیں مانا سمجھ میں آیا بھئی ہم تو اس کو بھی جاننے والے ہیں تو اس کے جن اجزاء کو مٹی کھا گئی ہے اس کو کیسے ہم نہیں جانتے وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُد اور تحقیق البتہ پیدا کیا ہم نے انسان کو اور ہم جانتے ہیں وہ جو وَسْوَسَ ڈالتا ہے اسے اس کا نفس وَنَحْنُ اَقَرَبُ الْإِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کے قریب زیادہ قریب ہیں مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شہرق سے بھی حَبْلُ الْوَرِيدِ شہرق بھئی شہرق شہرق جانتے ہیں کے نہیں جانتے بھئی گردن میں وہ رگیں جو دماغ تک خون لے کر جاتی ہیں بھئی جو ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف بھئی اللہ فرما رہے ہیں ہم تو اس کی انسان کی شہرق سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں ہم تو اس کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ الْيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کے زیادہ قریب ہیں شہرق سے بھی اِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْشِمَالِ قَعِيدِ طلقہ کے مانے لینا متلقیان لینے والے اخذ کرنے والے اِذْ يَتَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ جس وقت لیتے ہیں دو لینے والے جس وقت اخذ کرتے ہیں دو اخذ کرنے والے مراد کرامن کاتبین ہیں وہ دو فرشتے بھئی جو انسان کہ ایک دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر ہر وقت موجود ہیں اور جو نیک عمل یا برا عمل انسان کرتا ہے وہ اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں دائیں طرف والا نیک عمال لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برے عمال لکھتا ہے اور دائیں طرف والا امیر ہے بائیں طرف والے پر بھئی مانا سمجھ میں آیا بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں اِذِيَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ جس وقت اخذ کرتے ہیں دو اخذ کرنے والے جس وقت لیتے ہیں دو لینے والے یعنی مراد ہے لکھتے ہیں جس وقت لکھتے ہیں دو لکھنے والے عَنِ الْيَمِينِ ایک دائیں طرف وعنِ الشمالی اور ایک بائیں طرف قَعِيدٌ بیٹھا ہے قُعُود کس کو کہتے ہیں بیٹھنے کو اسی سے قَعِيد آیا بھئی بیٹھا ہے یہ اِذ ذرخ ہے اس کے لئے عامل چاہیے بھئی تو عامل کیا ہے وَذْكُرْ وَذْكُرْ اور یاد کیجئے اِذِيَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ یا یہ ذرخ ہے آقربو سے یہ کس سے ذرخ ہے آقرب اللہ فرماتے ہیں جس وقت دو لکھنے والے لکھتے ہیں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بیٹھا ہے یہ دو لکھنے والے جب لکھتے ہیں ہم اس وقت بھی انسان کی شہرد سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں ہم انسان کی شہرد سے بھی زیادہ قریب ہیں تو حبل الورید کا کیا مانا ہوا شہرد یا اس کو رگ جان بھی کہتے ہیں رگ جان وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یا طَلَقَ الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ اور ہم انسان کے شہرد سے یہ یوں کہیں اور ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جس وقت لیتے ہیں تو لینے والے دائیں ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھا ہے مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ نہیں وہ بولتا کوئی بات نہیں کرتا وہ کوئی بات إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید مگر یہ کہ اس کے پاس رقیبٌ ایک نگہبان ہے عَتیدٌ عَتید کا معنی ہے تیار عَتید کا کیا معنی ہے تیار مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ یہ کسی قول پر تلفز نہیں کرتا یعنی کوئی بات نہیں بولتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک تیار نگہبان ہوتا ہے جو کچھ یہ زبان سے بولتا بھی ہے ایک تیار نگہبان ہوتا ہے یعنی وہ اکرامن کاتبین جو فوراں کیا کر لیتے ہیں اس کی بات کو لکھ لیتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی ایک ایک بات انسان کی لکھی جا رہی ہے ایک ایک بات اگرچہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی اللہ نے ایک زبردست نظام بنایا تاکہ قیامت کے روز بطور دلیل کے ان کے سامنے پیش کیا جائے یہ دیکھو تمہاری ایک ایک بات اس ریجسٹر میں لکھی ہوئی ہے جو کچھ تم کرتے تھے مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِیز نہیں وہ کوئی بات کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک تیار نگہبان ہے وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقُ اور آجائے گی موت کی غشی سَكْرَةُ الْمَوْتِ موت کی بےہوشی موت کی غشی ہین موت کے وقت جب انسان پر جو غشی تاری ہو جاتی ہے وہ ہے سَكْرَةُ الْمَوْتِ بَعِي جس وقت آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ اور آئے گی موت کی بےہوشی بِالْحَقِ بَرْحَقُ موت کی بےہوشی سچ مچ آئے گی بِالْحَقِ کا کیا معنی کر لیں وَجَاَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ اور آئے گی موت کی بےہوشی سچ مچ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ یہ ہے وہ چیز كُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ جس سے تو تحید کا معنی حادہ یحیدو کے معنی ہوتے ہیں جُدہ ہونا الگ ہونا ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ یہ ہے وہ چیز جس سے تو جُدہ ہوتا تھا یعنی جس سے تو قطراتا تھا جس سے تو انسان موت سے بڑا کتراتا ہے پوری ہر وقت اسی فکر میں کہیں کہ حادثہ ایسا نہ ہو جس سے میری موت آجائے سمجھ میں آیا بھائی تو موت سے بہت کتراتا ہے اللہ فرما رہے ہیں آئے گی موت سچ مچ موت کی غشی آئے گی ذالکہ ما کنت منہ تحید یہ ہے وہ جسے تو کتراتا تھا یا بعضوں نے یہ ترجمہ کیا یہ ہے وہ جسے تو بدکتا تھا سمجھ میں آیا بھائی تو بہرحال پہلا ترجمہ زیادہ مناسب مجھے لگا بھائی ذالکہ ما کنت منہ تحید یہ ہے وہ جسے تو کتراتا تھا ونفخہ فی السور اور کھونکا جائے گا سور میں ذالکہ یوم الوعید یہ ہے وعید کا دن یہ ہے وعید کا دن وعید جانتے ہیں یا نہیں بھائی وعید کسے کہتے ہیں دوسرے کو ڈرانا دھمکی دینا یہ ہے وہ ڈرانے کا دن جس سے تمہیں دنیا میں ڈرائیا جاتا تھا یہ وہ دن ہے ذالکہ یوم الوعید یہ ہے ڈرانے کا دن یہ ہے وعید کا دن وَجَاعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَاہَا سَائِقُنْ وَشَہِيدْ اور آئے گا ہر نفس آئے گی ہر جان مَعَاہَا سَائِقُنْ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا وَشَہِيدْ اور ایک گواہ ہوگا ہر نفس آئے گا قیامت کے دن کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ایک فرشتہ اس کو ہانک کر لے کر آئے گا میدانِ حشر میں وَشَہِيدْ اور ایک فرشتہ بطورِ گواہ کے ساتھ ہوگا بھئی وہ نامِ اعمال کا ریجسٹر لیے ہوئے مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو بعضوں نے لکھا یہ وہی کرامن کاتبین ہوں گے بھئی ایک اس کو ہانک کر لے رہا ہوگا اور ایک کے ہاتھ میں ریجسٹر ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں یا ہو سکتا ہے دو اور فرشتے ہوں وَجَعَتْ قُلُّ نَفْسِمْ مَعَاہَا سَائِقُنْ وَشَہِيدْ اور آئے گا ہر نفس اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْحَاذَا اور اسے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْحَاذَا کہ تحقید تو تھا غفلت میں منحاذا اس سے اس دن سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا مانتا ہی نہیں تھا اس دن کو کہ یہ دن بھی قائم ہونا ہے فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَسْ کھول دیا دور کر دیا کشف کمانا کھولنا دور کرنا فَقَشَفْنَا ہم نے دور کر دیا عَنْكَ تُجھ سے غِطَاءَكَ غِطَاء کس کو کہتے ہیں غِطَاء وہ چیز جو دوسری چیز کو دھانپ لے بھئی پردہ پردہ فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ پس ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا فَبَفَرُقَ الْيَوْمَ حَدِيبِ پس تیری نگاہ آج کے دن حدید انتیز ہے حدید حدید لوہے کو بھی کہتے ہیں عربی میں حدید صفت مشبہ بھی ہے جس کے معنی ہے تیز بھی تیز پس آج کے دن تیری نگاہ تیز ہے ہر شخص کو دو فرشتے لیے ہوئے آئیں گے میدانِ حشر میں اور اسے کیا کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا آج تیری نگاہ خوک تیز ہے سب کچھ تجھے دکھائی دے رہا ہے بات سمجھ میں آئی بھائی تو جب تک آنکھ کھلی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک آنکھ بند ہے اور جب آنکھ بند ہوگی تو حقیقت میں اس وقت آنکھ کھلے گی بھائی تو جب تک آنکھ کھلی ہے اس وقت تک آنکھ حقیقت میں بند ہے اور جب آنکھ بند ہوگی تو اس وقت حقیقت میں آنکھ کھل جائے گی بھائی وَقَالَ قَرِينُهُ اور کہے گا اس کا ساتھی قرین کس کو کہتے ہیں ساتھی وَقَالَ قَرِينُهُ کہے گا اس شخص کا ساتھی یہ مراد وہ فرشتہ ہے جو اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے نام عمال میں چیزیں لکھتا تھا وہ فرشتہ جو وہ نام عمال کا ریجسٹر لیے ہوئے ساتھ ہوگا وَقَالَ قَرِينُهُ اور اس شخص کا ساتھی کہے گا ہَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد یہ ہے وہ چیز لَدَيَّ مЕرے پاس عَتِيدٌ عَتِيد اوپر گزرا بھئی کیا مانا تیار یہ ہے وہ چیز میرے پاس تیار ہے یہ اس کا نام عمال میرے پاس تیار ہے میرے پاس حاضر ہے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد اور کہے گا اس کا ساتھی یہ میرے پاس تیار ہے کیا چیز تیار ہے نام عمال القیاء فی جہنم القیاء تثنیہ کا سیغہ ہے بھئی ڈال دو اس کو تم دونوں فی جہنم کس کے اندر جہنم ان دو فرشتوں سے کہا جائے گا القیاء فی جہنم تم دونوں ڈال دو اس کو جہنم میں تم دونوں ڈال دو جہنم میں کل کفار عانید ہر کافر عانید عناد کرنے والے دشمنی کرنے والے یعنی جو حق کا دشمن تھا القیاء فی جہنم کل کفار عانید تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر کافر عناد کرنے والے کو ہر کافر کو عناد کرنے والے کو من ناعن للخیر وہ جو منع کرنے والا ہے جو منع کرنے والا تھا للخیری کس سے؟ خیر سے یعنی نیکی سے من ناعن للخیر جو خیر سے منع کرنے والا تھا معتدن حد سے تجاوز کرنے والا جو خیر سے منع کرنے والا تھا معتدن حد سے تجاوز کرنے والا مریب ریب کس کو کہتے تھے شک کو مریب شک میں ڈالنے والا القیاء فی جہنم کلک فارن آنید منع اللی الخیری معتد مریب تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر کافر کو آنید عناد کرنے والے کو منع اللی الخیری جو خیر سے روکنے والا تھا حد سے تجاوز کرنے والا تھا مریب شک میں ڈالنے والا تھا اللہ جس نے بنایا تھا اللہ کے ساتھ اور معبود جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا رکھے تھے فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ پس تم دونوں ڈال دو اس کو سخت عذاب میں اللہ جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا رکھا تھا پس تم دونوں ڈال دو اس کو سخت عذاب میں قَالَقَرِينُهُ کہے گا اس کا ساتھی کہے گا اس کا ساتھی یہاں قرین سے مراد شیطان ہے بھئی کیونکہ ایک شیطان بھی ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے برائیوں پر اکساتا ہے ان پر آمادہ کرتا ہے تو شیطان کہے گا یہ اب وہ دونوں آپس میں جھگڑیں گے بھئی یہ مجرم کیا کرنا چاہتا ہے شیطان پر اپنے گناہ اپنے بڑوں پر گناہ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ میری جان بچ جائے کہ اللہ اس نے مجھے برغلایا تھا اس نے مجھے گمراہ کیا تھا تو اب شیطان کہے گا قَالَ قَرِينُهُ تو اس کا ساتھی کہے گا رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تغیان سے ہے یہ تغیان سرکشی کو کہتے ہیں بھئی مَا أَتْغَيْتُهُ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا یعنی میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا وَلَاكِنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ بلکہ یہ خود ہی فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ دور کی گمراہی میں تھا یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا وَلَاكِنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ بلکہ یہ خود ہی فِي ظَلَالٍ بَعِيدٍ دور کی گمراہی میں تھا یعنی گمراہی میں بڑا دور نکل گیا تھا یوں با محاورہ ترجمہ کر لیں بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا یا یوں کہیں انتہا درجے کی گمراہی میں تھا یعنی گمراہی میں بہت دور نکل گیا تھا قال اللہ فرمائیں گے لا تختصمو لدیہ میرے سامنے جھگڑا مت کرو لا تختصمو لدیہ میرے سامنے جھگڑا نہ کرو وقد قدمتو الیکم بالوعید اور تحقیق میں بھیج چکا تھا تمہاری طرف بالوعید وعید کو میں پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا قال لا تختصمو لدیہ وقد قدمتو الیکم بالوعید اللہ فرمائیں گے تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو اور تحقیق میں تمہاری طرف بھیج چکا تھا وعید وما یبدل القول لدیہ اور نہیں بدلا جائے گا قول ہمارے پاس ہمارے پاس وہ قول نہیں بدلا جائے گا ہمارے پاس وہ قول نہیں بدلا جائے گا کونسا قول کہ کافر کو جہنم ہی میں جانا ہے کافر کو تم یہاں میرے پاس سامنے جھگڑا کر کے کیا کرنا چاہتے ہو جہنم سے بچنا چاہتے ہو نہیں ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں تمہیں بدلا چکے ہیں کہ کافروں کو اور کفر کو پر اکسانے والوں کو کس میں ڈالا جائے گا جہنم میں تو اس بات میں کو بدلا نہیں جائے گا ہمارے پاس وَمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّا اور نہیں بدلا جائے گا اس بات کو ہمارے پاس وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ اور میں نہیں ہوں ذرہ بھر ظلم کرنے والا بھی اپنے بندوں پر یہ بات تفصیل سے پہلے بیان ہو چکی کہ یہاں مبالغے کی نخی نہیں ہے بلکہ نخی میں مبالغہ ہے تفصیل پیچھے بیان ہو چکی وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ اور میں نہیں ہوں بندوں پر ذرہ بھر ظلم کرنے والا يَوْمَا نَقُولُ لِجَهَنَّمَا حَلِمْ تَلَأْتِي اور جس دن کہ ہم جہنم سے کہیں گے حَلِمْ تَلَأْتِي کیا تُو بھر گئی ہے سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد اللہ پوچھیں گے حَلِمْ تَلَأْتِي کیا تُو بھر گئی ہے اور جہنم کی غصرت کا اندازہ لگائیں وَتَقُولُوا وہ کہے گی حَلْمِمْ مَزِيدٍ کیا اللہ اور کوئی بھی ہیں کیا اللہ اور کوئی بھی ہیں یعنی میرے پاس جگہ ہے اللہ اگر اور کوئی ہیں تو ان کو بھیج لے آئیے یَوْمَ نَقُولُوا لِجَهَنَّمَ حَلِمْ تَلَأْتِي وَتَقُولُوا حَلْمِمْ مَزِيدٍ اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تُو بھر گئی ہے وَتَقُولُوا حَلْمِمْ مَزِيدٍ اور وہ کہے گی کیا اور کوئی بھی ہیں کیا اور مزید بھی ہیں وَعُذْلِقَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور قریب کیا جائے گا ازلافہ کے کیا معنی ہے قریب کرنے کے ذُلْفَالَفْ پہلے گزر چکا ہے کئی مرتبہ وَعُذْلِقَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور قریب کیا جائے گا جنت کو متقیوں کے غیر بعید ان اس حال میں کہ وہ دور نہ رہے گی جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا کچھ بھی دور نہ رہے گی جنت کی حسن و جمال اور چیزیں وہ دیکھ رہے ہوں گے وَعُذْلِقَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید ان اور جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا دور نہ ہوگی حَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلْ لِكُلْ لِعَوَّا بِنْ حَفِيظِ یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لِكُلْ لِعَوَّا بِنْ حَفِيظِ یاد رکھنے والا یعنی جو اللہ کے احکام کو اللہ کے ذکر کو یاد رکھتا ہے حَذَا مَا تُوْعَدُونَ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لِكُلْ لِعَوَّا بِنْ حَفِيظِ یہ ہر رجوع کرنے والے یاد رکھنے والے کے لئے ہے یاد رکھنے والا کس چیز کو اللہ کے احکام کو یاد رکھنے والا اللہ کے ذکر کو ہر حال میں اپنانے والا مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِیبِ جو خشیا یا خشا کے معنی درنے کے مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانَ جو دارا خدا رحمان سے بِالْغَيْبِ بَغِرْتِ بِنْ دیکھے ہی وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِیبِ اور آیا وہ ایسے دل کے ساتھ مُنِیبِ جو رجوع کرنے والا ہے مُنیب کا بھی کیا معنی رجوع انابہ سے ہی ہے انابہ رجوع کرنا تو مُنیب رجوع کرنے والا مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِیبِ جو کوئی دارا رحمان سے بِالْغَيْبِ بِالْغَيْبِ دیکھے ہی اور آیا رجوع کرنے والا بل ہاں جاء کے ساتھ بات سی لا آیا بھائیس کیا معنی کریں گے لایا اور لایا رجوع کرنے والے دل کو اُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ حُکم ہوگا اللہ کی طرف سے اُدْخُلُوْهَا داخل ہو جاؤ تمہا اس جنت میں تم لوگ اس جنت میں داخل ہو جاؤ بِسَلَامٍ سَلَامْتِي کے ساتھ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ خُلُود کا کیا مانا ہوتا ہے ہمیشہ رہنا ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا یعنی اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ ہمیشہ رہنا کی چیزیں نہیں تھیں دنیا تھی تب گزرنے والی چیزیں تھیں آج کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے جس حال جو حال بھی مل جائے گا جنتیوں کو جنت مل گئی وہ ہمیشہ رہنے والی جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے لَهُمْ مَا يَشَعُونَ فِيْهَا لَهُمْ ان جنتیوں کے لئے مَا يَشَعُونَا جو وہ چاہیں گے فِيْهَا اُسْ جنت میں ہوگا ان جنتیوں کے لئے ہوگا وہ جو کچھ چاہیں گے فِيْهَا اُسْ جنت میں وَلَدَيْنَا مَزِيد اور ہمارے پاس مزید بھی ہے ہمارے پاس اور زیادہ بھی ہیں ان جنتیوں کے لئے جو کچھ وہ چاہیں گے جنت میں ملے گا اور ہمارے پاس اور زیادہ اور نعمتیں بھی ہیں ان کے لئے جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا اسی طرح وہاں دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی جس کی لذت کے سامنے جنتی ساری جنت کی نعمتیں کو بھلا بیٹھیں گے بھئی لہم ما یشاؤنا فیہا ولدائنا مزید لہم ان کے لئے ہوگا ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے فیہا اس جنت میں ولدائنا مزید اور ہمارے پاس مزید بھی ہیں یعنی اور نعمتیں بھی ہیں وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ اور کم بھئی کم میں نے بتلایا تھا کتنی قسم پر ہے ایک خبریہ ایک استفامیہ کم استفامیہ کے ذریعے سوال ہوتا ہے اور کم خبریہ کے ذریعے کسرت بیان کی جاتی ہے تو کم أَحْلَقْنَا یہ استفامیہ نہیں کہ ہم نے کتنوں کو ہلاک کیا بلکہ خبریہ ہے ہم نے بہت سوں کو ہلاک کیا قَبْلَهُمْ ان سے پہلے مِنْ قَرْنِنْ قَرْن میں نے بتایا تھا زمانے کو بھی کہتے ہیں زمانے والوں کو بھی کہتے ہیں تو یہاں قرن سے کیا مراد ہے زمانے والے یعنی امتیں وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ اور کتنی ہی حلاک کی ہم نے ان سے پہلے امتیں ہم اشد من ہم جو ان مکہ والوں سے زیادہ سخت تھی بچشن بیتبار پکڑ کے یعنی قوت کے جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھے فَنَقْقَبُوا فِي الْبِلَادِ نَقْقَبَ فِي الْبِلَادِ کے معنی ہوتے ہیں شہروں میں خوب گھومنا شہروں میں خوب گھومنا پھرنا فَنَقْقَبُوا فِي الْبِلَادِ پس انہوں نے پس وہ شہروں میں خوب گھومے پھرے وہ شہروں میں خوب گھومتے پھرتے تھے یعنی انہوں نے شہروں کو چھان مارا شہروں کو چھان مارا خوب گھومتے تھے حَلْمِ مَحِيث محیث کسی کا کیا معنی ہے جائے فرار بھاگنے کی جگہ حَاسَ اَحْيثُ کے معنے بھاگنے کے ہوتے ہیں محیث اس میں ظرف ہے بھاگنے کی جگہ حَلْمِ مَحِيث تو کیا کوئی بھاگنے کی جگہ تھی اللہ فرما رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے امتوں کو حلاق کیا ان مشیقینِ مکہ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے امتوں کو حلاق کیا جو ان سے قوت کے اندر بڑھ کر تھے اور انہوں نے شہروں کو چھان مارا تھا شہروں میں گھومتے پھرتے تھے پس جب ہم نے ان کو عذاب ان پر اپنا نازل کیا تو حَلْمِ مَحِيث کیا ان کے لئے کوئی بھاگنے کی جگہ تھی کوئی بھی ان میں سے نہ بچ سکا کوئی بھی ان میں سے نہ بچ سکا تو مشیقینِ مکہ کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ یہ ان سے قوت میں بڑھ کرنے جب ان کو ہم نے حلاق کر دیا وہ بھاگ کر نہ بچ سکے تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں ہمارے عذاب سے وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ اور بہت سی ہم نے ان سے پہلے امتیں حلاقیں جو ان سے قوت کے اندر بڑھ کر تھے فَنَقْقَبُ فِي الْبِلَادِ پس وہ شہروں میں خوب گھومتے پھرتے تھے حَلْمِ مَحِيث کیا کوئی بھاگنے کی جگہ تھی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ بے شک اس کے اندر البتہ نصیحت ہے لِمَنْ اس شخص کے لئے کَانَ لَهُ قَلْبٌ جس کا دل ہو بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لئے جس کا دل ہو اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ یا وہ کان لگائے القا کے معنی ڈالنے کے سمع سے کیا مراد کان جو کان ڈالے یعنی کان لگائے یعنی توجہ سے سنے وَهُوَ شَهِدٌ جو اَلْقَ السَّمْعَ اور کان لگائے وَهُوَ شَهِدٌ اس حال میں کہ وہ حاضر ہو یعنی اس کا دل حاضر ہو اس کا اللہ فرمارے ہیں ان باتوں کے اندر ان واقعات کے اندر ان پہلے والوں کو جو ہم نے حالات کیا ان میں بعد والوں کے لئے بڑی نصیحت ہے اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جس کا دل ہو جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے اس حال میں کہ وہ حاضر ہو یعنی اس کا کان بھی لگائے اور دل بھی حاضر یعنی دل بھی متوجہ ہو اگر دل ہی متوجہ نہ ہو تو کان لگانے کا کوئی فائدہ نہیں بھی بے شک اس کے اندر البتہ نصیحت ہے لمن کان لہو قلب اس شخص کے لئے جس کا دل ہو یعنی سمجھنے والا دل ہو دل تو ویسے ہر ایک کا ہے مراد کیا ہے سمجھنے جس کا سمجھنے والا دل ہو اور اَلْقَ السَّمَعَيَا وہ کان لگائے وہ کان لگائے وہو شہید اس حال میں کہ وہ اس کا وہ حاضر ہو یعنی اس کا دل حاضر ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور تحقیق ہم نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ چھے دنوں میں چھے دنوں سے کیا مراد ہے میں نے تفصیل پہلے بیان میں کر چکا کہ یا تو چھے دنوں سے مراد وہ جو عِندَ اللَّهِ ایک دن ہے اور جو ایک دن ہمارے نتیج ایک ہزار سال کے برابر ہے یا یہ دنیا کے دن مراد ہیں پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ دن تو اس وقت تھے نہیں یہ تو سورج کہ تو لوگ غروف سے دن ہوتا ہے اور یہ تو بعد میں بنے تو مراد کیا ہے اتنا زمانہ مراد ہے چھے دنوں کے زمانے میں دنیا کے دن تو ہم نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھے دنوں میں وَمَا مَسْتَنَا مِنْ لُغُوبِ اور نہیں چھوا ہمیں مِنْ لُغُوبِنْ کسی تھکننے لُغُوب کسے کہتے ہیں تھکن اور ہمیں کسی تھکننے نہیں چھوا یعنی ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی ہمیں کوئی تھکن نہیں پہنچی چھے دن میں ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر دیں اور ہمیں کوئی تھکنن نہیں پہنچی یہ یہود کا رد ہے جو کہتے تھے کہ اللہ نے چھے دنوں میں زمین اور آسمان بنائے اور ساتھویں دن اللہ نے آرام کیا اللہ نے آرام کیا اللہ کو آرام کی کوئی حاجت نہیں یہ زمین اور آسمان کو جو اللہ نے چھے دن میں بنایا یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کام بڑا لمبا تھا نہیں اللہ کے سامنے کوئی چیز اللہ کے لئے سب چیزیں برابر ہیں ہر چیز اللہ کی خدرت میں ہے لیکن یہ جو چھے دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا یہ دراصل انسان کو تعلیم دی گئی کہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے اس نے وہ صرف کن فرما دیتے تو یہ سب کچھ بن جاتا لیکن اللہ نے اس کو ان چیزوں کو اتمنان سے بنایا جلدی نہیں کی تو انسان کو بھی کسی معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اتمنان سے کام میں لگا رہے دین کا کام کرتا رہے اس پر اللہ ضرور نتیجہ مرتب فرمائیں گے اور اگر ایک دین میں چاہتا ہے سب کچھ ہو جائے تو پھر کسی بھی چیز میں کامیابی اس کو نہیں ہو سکے گی بھئی تو اللہ نے یہ چھے دن میں کیوں پیدا فرمایا انسان کو تعلیم دی کہ کسی بھی کام میں جلدی اچھی نہیں اتمنان سے اور سکون سے کرنا چاہیے کام جلدی نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکن پس اے پیغمبر آپ سبر کیجئے اس جیس پر جو وہ کہتے ہیں اے پیغمبر یہ مشیقین مکہ آپ کو عذیتیں دیتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں آپ جو کچھ یہ کہیں آپ اس پر سبر کیجئے پس آپ سبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں وَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَا اور پاکی بیان کیجئے بِحَمْدِ رَبِّكَا ساتھ اپنے پروردگار کی حمد کے پاکی کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بیان کیجئے قَبْلَ تُلُوعِ شَمْسِ سورج کے سلوح ہونے سے پہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں سے رات کے کچھ حصے میں فَصَبِّحُ پس آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے وَأَدْبَارَ السُجُودُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُ اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیجئے وَأَدْبَارَ السُجُودُ اور سجدوں کے پیچھے اور سجدے کے پیچھے بھئر Con morb drei بھئر ابتعداء میں یہی تین نمازیں فرض تھیں بھئر ایک طلوع شم سے پہلے ایک غروب آستاب سے پہلے اور ایک رات میں یعنی تحجد کی نماز تو ابتعداء میں یہ تین نمازیں ہی فرض تھیں بعد میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں تو ان تین کا ذکر یہاں آیا جو ابتداء میں فرض ہیں ان میں اللہ کی پاکی اور حمد بیان کیجئے یعنی ان اوقات میں اللہ کیلئے نماز پڑھئے بھئی ان میں کیا کیجئے نماز پڑھئے اور بعضوں نے کہا نماز نہیں مطلقاً اس میں تسبیح اور حمد ہی مراد ہے ان اوقات میں حمد اور تسبیح کی بڑی فضیلت ہے یہ قبولیت دعا کے خاص اوقات ہیں لہٰذا ان اوقات کے اندر خاص طور پر اللہ کی حمد و سنہ اور تسبیح کرنی چاہیے بعض نے کہا کہ یہاں یہ پانچوں نمازوں کا ذکر ہے طلوع شمس جو ہے پہلے اس میں فجر کی نماز آگئی غروب سے پہلے غروب سے پہلے اس میں زہر بھی آگئی اور اثر بھی آگئی یہ دونوں غروب سے پہلے ہیں اور رات نکے میں کچھ جو ہے اس کے اندر مغرب بھی آگئی اور عشاء بھی آگئی اور یہ جو آیا وہ عدبارت حجود اور سجدوں کے پیچھے بھئی سجدے کرنے کے پیچھے جو ہے اس سے مراد کہتے ہیں نفل ہیں سجدوں کے پیچھے یعنی فرض نمازوں کے پیچھے کیا کیجئے کچھ نفل بھی پڑھ لیا کیجئے یا سجدوں کے یعنی فرض نمازوں کے بعد تسبیح و تحمید کر لیا کیجئے کچھ تسبیحات پڑھ لیا کیجئے یہ مراد ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی بعضوں نے کیا کہا یہاں تین نمازیں ہی ذکر ہیں یہ نمازوں کا ذکر ہے تسبیح و تحمید سے کیا مراد ہیں نمازیں مراد ہیں کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہی ہے نا سارا نماز میں تسبیح بھی ہے اس میں حمد بھی ہے سارا کچھ تو اس سے نمازیں مراد ہیں اور ابتدائی اسلام میں تین نمازیں تھیں بعضوں نے کہا کہ نہیں نمازیں نہیں مراد بس ویسے تسبیح و تحمید ہی مراد ہے اس وقت اللہ کی تسبیحات کرنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ یہ تصویحات اس وقت پڑے بعضوں نے کہا کہ یہاں پانچوں نمازیں ہیں صورت سمجھ میں آگئی اور یہ جو ادبارہ سجود آیا اس سے کیا مراد ہیں سجدوں کے پیچھے سجدوں سے کیا مراد ہیں فرض نمازیں اور کیا مراد ہے کہ اس کے بعد نفل پڑھ لیا دیجئے کچھ یا نفل نہیں مراد ویسے ہی تصویح اور تحمید ہی مراد ہے وستمع اور توجہ سے سنیے وستمع توجہ سے سننے کے لئے کیا آئے گا اسمع اسمع سن لئے میری بات سن لو آپ عربی میں کیا کہیں گے اسمع اسمع کلامی اور یہاں کیا آیا استمع اور عربی کے اندر لفظ بڑھیں حروف بڑھیں تو مانا بھی بڑھتا ہے تو استمع کا کیا مانا سوجہ سے سنیے اور کیا سنیے مفعول محضوف ہے استمع کلامی یا استمع مقولتی میرے مقولے میری بات کو توجہ سے سنیے یوم یناد المنادی ممکان قریب جس دن کے پکارے گا المنادی پکارنے والا یوم یناد المنادی جس دن پکارنے والا پکارے گا ممکان قریب قریب کی جگہ سے مراد نفخہ نفخہ سور مراد ہے سور کا پھونکنا اور زفخہ ثانیہ مراد ہے دوسری مرتبہ جب قیامت کے دن سب مردے اٹھیں گے اس سور کی آواز پر تو کونسا نفخہ مراد ہے نفخہ ثانیہ اور تو یہ ندائے منادی سے کیا مراد ہے کونسے پکار سور کا پھونکنا مراد ہے اور اللہ فرما رہے ہیں یوم یناد المنادی اور جس دن پکارے گا پکارنے والا ممکان ان قریب قریب کی جگہ سے قریب کی جگہ سے قریب کی جگہ سے کیا مراد کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی پتھر پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے تو یہ قریب کی جگہ ہے بھئی دنیا ہی میں آ کر کہاں پر بیت المقدس میں یا یہ قریب اس لئے کہا گیا کہ ہر ایک اس کو سنے گا ہر ایک کو یوں معلوم ہوگا میرے قریب ہی سور پھونکا جا رہا ہے وستمی اور توجہ سے سنیے یوم یناد المناد من مکان قریب جس دن پکارے گا المناد پکارنے والا من مکان قریب قریب کی جگہ سے ہی یوم یسماعون اصفہ حتا بالحق جس دن کے سنیں گے چیخ کو بالحق سچ مچ جس دن چیخ کو سچ مچ سنیں گے جس دن چیخ کو برحق یہ سنیں گے مراد وہی نفخہ ہے بھئی اس سور کی اونکھ نے ذالکہ یوم الخروج یہ ہے نکلنے کا دن یعنی قبروں سے بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے یوم تشقق الارض عنہم سراعہ اور جس دن کے پھٹے گی زمین ان پر سے تشقق کیا مانا پھٹنے کے یوم تشقق الارض باب تفاعل ہے بھئی تفاعل کونسا سیغہ ہے ماضی یا مزارے ہے ماضی ہے کیوں تشقق نہیں ہے تشقق ماضی ہوتا تو تشقق قاف پر زبر ہوتی تشقق ہے یہ بتلا رہا ہے زمہ کہ یہ مزارے ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو یتشقق علامت مزارے بھی تو شروع میں آنی چاہیئے تھی یتشقق یتتشق تشقق ہونا چاہیئے تھا جواب یہ نح میں آپ ضابطہ پڑ چکے ہیں کہ باب تفاعل تفاعل وغیرہ کے اندر شروع میں اگر دو تا مفتوح اکٹھی ہو جائیں مفتوح یعنی دونوں پر زبر ہو تو ایک کو حضر کرنا بھی جائز تو یہ اصل میں کیا تھا تشق پھر ایک دو تا مفتوح شروع میں آئیں تو ایک کو حضر کر دیا گیا کیا بن گیا تشق خطو مزارے کا صغہ ہے جس دن کے زمین ان پر سے پھٹ جائے گی سرا یہ حال ہے ہم ضمیر سے اس حال میں کہ وہ تیز تیز سی کرنے والے ہوں گے سریع ہے سریع کا کیا معنی ہوتا ہے تیز کرنے والا یعنی وہ تیز سے نکل رہے ہوں گے جس زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اس حال میں کہ وہ تیز سے قبروں سے نکل رہے ہوں گے یعنی یہ معنی تیز سے دوڑ رہے ہوں گے یعنی میدان حشر کی طرف فرشتے لوگوں کو جمع کر رہے ہوں گے یوم تشخطہ الارض عنہم سراعہ جس دن یہ زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی یہ تیزی سے نکل رہے ہوں گے ذالک حشر علینا یسیر حشر کا معنی جمع کرنا ذالک حشر یہ جمع کرنا ہے علینا یسیر ہم پر آسان ہے یہ جمع کرنا ہم پر آسان ہے ہم خوب جانتے جو یہ کہتے ہیں اور اے پیغمبر آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں آپ کا کام صرف دعوت کو پیغام کو ہر ایک تک پہنچا دینا ہے جبر آپ کے ذمہ نہیں ہے کوئی قبول کرتا کرے جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے نحن عالم بما یقول نحن خوب جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں وما انت علیہ بھی جبر اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں فذکر بالقرآن پس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے جو ڈرتا ہے وعید اے وعیدی جو ڈال کا تسرہ بتلا رہا ہے کہ یہاں کیا حضف ہے یا حضف ہے بس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ اس شخص کو جو ہماری وعید سے ڈرتا ہے شلیئے بس قرآن اللہ علم بحقیق الکلام